بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 3 کے اسلامیات کی بک پر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ یونٹ نمبر 9 اسلامی کلنڈر کی ریڈنگ شیئر کروں گی تو ویڈیو آپ نے ضرور اینڈ تک دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سٹارٹ کرتے ہم ریڈنگ کو ریڈنگ میں میں آپ کو مشکل الفاظ کی معنی بھی بتاؤں گی تو آپ نے کوئی بھی پارٹ کو سکپ نہیں کرنا اسلامی کلنڈر is a linear کلنڈر of 12 months with 29 اور 30 days each based on the cycle of moon وہ کہہ رہے ہیں اسلامی کلنڈر جو ہے وہ linear کلنڈر کے اوپر کے مطابق چلتا ہے اسلامی کلنڈر یوں کہہ لیں کہ linear کلنڈر ہی ہے جو کہ بارہ مہینوں پر مشتمل ہے جن میں کسی مہینے میں 29 days ہوتے ہیں اور کسی مہینے میں 30 days ہوتے ہیں وہ depend کرتا ہے moon کے cycle کے اوپر moon کی shape کے اوپر the total number of days in the hijri calendar are 354 or 355 it is called hijri calendar because it peering from the year in which the prophet sallallahu alayhi wa sallam migrated from مکہ to مدینہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو total دن ہوتے ہیں hijri calendar میں وہ کتنے ہوتے ہیں یا تو وہ 354 ہوں گے یا وہ 355 ہوں گے اور اس کو hijri calendar کیوں کہتے ہیں اور hijri calendar اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ calendar جو ہے start وہاں سے ہوتا ہے جہاں جب ہمارے پیارے نبی sallallahu alayhi wa sallam مکہ سے مدینہ migrate کر کے گئے تھے اس دن سے شروع ہوتا ہے hijri calendar ٹھیک ہے this is non-end hijrat so the word hijra became associated with the calendar اور اسی لئے اس کو hijrat کہا گیا لیکن بعد میں اس کا نام hijra رکھ دیا گیا اس calendar کا نام اب ہم next paragraph read کرتے ہیں مسلمان جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہمارے پاس یہ calendar ہے اسلامی calendar اس کا بھی استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی the hijri calendar is used particularly to determine the proper dates on which to observe the first رمضان to perform hajj and to celebrate عید الفتر and عید الازحہ وہ کہہ رہے ہیں کہ hijri calendar کا زیادہ تر جو ہے استعمال تب کیا جاتا ہے جب proper طریقے سے استعمال تب کیا جاتا ہے جب یہ دیکھنا ہو کہ رمضان کا پہلا دن کون سا ہے یا حج کب ادا کرنا ہے یا پھر عید الفتر یا عید الازحہ کب کی بن رہی ہے the first month of the hijri lunar calendar محرم is also significant as it is in this month that muslims remember that sacrifice made by our dear prophet sallallahu alayhi wa sallam grandson his companions and their families اچھا جی اب وہ کہہ رہے ہیں جو linear calendar ہے نا اس کا جو پہلا مہینہ ہے اس مہینے کو محرم کہا جاتا ہے اور وہ مسلمانوں کے لئے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اس مہینے میں محرم میں جو ہے اس چیز کو یاد کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے پیارے نبی sallallahu alayhi wa sallam ان کے نواسے نے قربانی دی کس طرح سے انہوں نے سبر استقامت کا ہاتھ تھامے رکھا ان کے صحابیات تھے انہوں نے اور ان کے خاندان کے باقی لوگوں نے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو یہ month of ہجری کلنڈر وہ کون کون سے ہوتے ہیں محرم سفر ربی الاول ربی السانی جمادی الاول جمادی السانی رجف شابان رمدان شوال زلحج زلقد اور پھر زلحج اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو کہ یونٹ نمبر نائن اسلامی کلنڈر کی ریڈنگ پر تھی آئی ہوپ میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ